اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام امار مجاہد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 4.3 کے کوسٹن نمبر 45 سے 48 تک سول کریں گے ان کوسٹنز میں ہمیں لوکل اور ایپسلوٹ ایکسٹریم ویالیوز فائنڈ کرنی ہے گیون فنکشنز کی ویدن سم انٹرول تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کے پاس خود پہنچتی ہیں تو this is our first derivative test جس کو آج ہم use کریں گے to find the extreme values statement آپ پڑھ سکتے ہیں دیکچر نمبر 24 میں ویسے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے میں ڈریکلی آتا ہوں گراف پہ یہ randomly ایک فنکشن کا گراف کیون ہے اورنچ کلر میں within the interval from a to b اس کے اندر آپ کو یہ کچھ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں c1 سے c5 تک ان پوائنٹس کو کہا جاتا ہے these are critical points critical points ایسے points ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے فنکشن کا derivative یا صفر ہو اور it is undefined یعنی وہ x values جہاں پر آپ کا derivative صفر بن رہے ہیں اور وہ x values جہاں پر ہمارا derivative undefined ہو رہے ہیں these are called critical points اور in fact یہ candidate ہوتے ہیں کسی بھی فنکشن کی local یا پھر absolute extreme values کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں c1 پر derivative 0 ہے کیسے پتہ چلا آپ کی tangent line horizontal بن رہی ہے اور derivative چونکہ tangent line کی slope کو represent کرتا ہے اور horizontal line کی slope 0 ہوتی ہے c2 پر بھی دیکھیں c3 پر بھی 0 ہے c4 پر تھوڑا different case ہے بلکہ لکھا بھی ہو گا ہے f' is undefined کیوں undefined ہے چونکہ یہاں پر corner بن رہے ہیں corner کا مطلب ہے اس point پر tangent line unique نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ critical point ہے c5 is another critical point right critical points find کرنے کے بعد آپ کو یہ check کرنا ہے کس critical point پر function آپ کا maximum value دے رہے ہیں کہاں پر minimum اور کہاں پر کچھ بھی نہیں ایسا بھی possible ہے c1 پر دیکھیں یہ پتہ کیسے چلے گا آپ نے derivative کا behavior دیکھنا ہے کسی critical point کے left اور right میں اب c1 کے left پر دیکھیں derivative ہے positive right پر بھی positive ہے تو اگر دونوں طرف sign same آ رہا ہو تو وہ points local extreme value یا absolute extreme value نہیں دے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آپ کے پاس ہے دونوں طرف derivative positive تھا اسی طرح c5 پر آ جائیں وہاں پر دونوں طرف derivative negative ہے تو یہاں پر بھی پر لکھا بھی وہ ہے no extremum تو یہ دو ایسے critical points ہیں جہاں پر extreme value آپ کو نہیں مل رہی اب c2 پر آئیں c2 کے left پر ہے positive derivative اور اس کے right پر ہے negative تو جب positive سے negative ہو رہا ہو تو وہ point پر function local یا absolute بھی ہو سکتی ہے max value دیتا ہے maximum value دیتا ہے اگر positive سے negative ہو اور c3 پر دیکھیں negative سے positive ہے تو یہ local minimum ہوگی c4 پر دیکھیں positive سے negative ہے تو یہ maximum ہوگی پر یہ absolute ہے کیونکہ سارے function میں سب سے بڑی value ہوگا ٹھیک ہے c5 کا بتا چکا ہوں اس طرح end point پر بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ a والا point جو آپ کو na starting والے left end point ہے اس کے right پر اگر derivative positive ہو تو minimum ہوگا derivative negative ہو تو maximum ہوگا اسی طرح b پر دیکھیں اس پر derivative اگر negative ہے left پر تو minimum اگر یہاں پر positive ہوتا یعنی کچھ اس طرح سے ہوتا تو یہ point پر maximum value ہونی تھی ٹھیک ہے لیں جی اسی کو use کرنا ہے آج ہم نے اور چار سوال 45 سے 48 تک solve کرنا ہے تین parts ہیں basically in questions کے سب سے پہلے local extreme value given domain کے اندر اور which of the extreme value if any اور absolute پھر absolute extreme values find کرنی ہے پھر کسی graphing calculator کی مدد سے آپ نے graph load کر کے اپنے answer کو compare کرنا ہے جو آپ نے answer find کیا تھا ٹھیک ہے اس کی مدد یہ جو آپ graphing calculator ہے decimus آپ use کر سکتے ہیں ویسے تو اور بھی ہیں کچھ لیکن میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا یہ آپ use کر سکتے ہیں to load the graph لیکن جی question number 45 میں function given ہے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ہمیں critical points چاہیے ہوں گے اس کے لئے derivative find کرنا پڑے گا 12 t کا derivative simply 12 آ جائے گا t cube کا derivative 3t square using power rule اب critical points are those points جہاں پر derivative یا تو 0 ہے یا undefine ہے 0 ہو سکتا ہے یہ undefine نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس یہ ایک polynomial ہے اس میں t آپ کا denominator میں نہیں آ رہا t کی کسی بھی value کے لئے یہ derivative undefine نہیں ہو سکتا آپ چاہیں تو یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں is undefine this is not possible 0 والا find کرنے کے لئے آپ exactly derivative کو اٹھا 0 کے equal ھکھیں equal to 0 یہاں سے آجائے گا 12 equal to 3 t scale 3 سے cancel کریں گے t scale equal آجائے 4 scale root apply کریں گے t کی دو values آجائیں گی which are plus minus 2 یہ دو ہمارے ہیں critical points next kama آپ کو یہ کرنا ہے اپنی آسانی کے لئے real line لگا سکتے ہیں اس سے آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی so we have two critical points one is negative two another one is positive two ساتھ میں آپ نے یہ بھی five یا fraction میں لکھنا چاہتے ہیں تو minus five over two اس کے بعد اس interval سے آپ صفر پک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ three لے سکتے ہیں کیوں لے رہے ہیں ہم ان intervals میں derivative behavior check کرنا چاہا رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں point کی ضرورت ہے جس کو ہم put کریں گے derivative minus five over two کا scale لیں اس کو simplify کر سکتے ہیں ہم it is basically twelve minus twenty five over four آجے گا twenty five کو three multiply کریں گے تو یہ بنے گا seventy five divided by four ٹھیک ہے تو جب آپ lc لیں گے تو twelve multiply four ہوتا ہے 48 ایس یہ 48 میں سے seventy eight sorry seventy five minus answer ہے وہ negative میں آجائے گا یاد رہے ہمیں exactly number کی ضرور نہیں ہے جو بھی number آرہ ہے ہمیں sign سے غرض ہے آپ نے sign کا بس خیال کرنے ہے اس case میں answer جو بھی آئے گا وہ negative ہوگا ٹھیک ہے اب zero لگا دیکھ لیں derivative کو evaluate کریں zero پہ this is 12 minus 3 multiply zero square تو equal آجائے گا 12 answer and which is of course positive اس کے بعد 3 put کر سکتے ہیں آپ یعنی 3 پر اس کو کیجئے evaluate derivative کو 12 minus 3 multiply 3 square آجائے 9 3 multiply 27 12 minus کریں تو minus 15 بچے گا and of course this is negative اب ہمیں یہاں سے ایک چیز تو اندازہ ہو گیا ہمارا derivative وہ پہلے interval کے اندر negative ہے اس کے بعد positive ہے اس کے بعد پھر سے negative ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے minus 3 ایک end point ہے آپ کے پاس minus 3 کے right پہ derivative ہے negative تو یہ ہوگا local maximum اب ہم اوپر دیکھ کے بھی آئے گراف میں یہاں سے پہلا result ہمارا کیا نکلا اس interval کے اندر function local max value دے رہا ہے at t is equal to minus 3 اور function کی value بھی آپ اس point پہ دیکھ سکتے ہیں function f t ہے 12 t minus t cube f of minus 3 is equal to 12 multiply minus 3 minus t cube تھا تو minus 3 کا cube آ جائے گا یہ بنے گا 27 یہ بنے گا 24 minus کا یہ plus کا ہوگا اور answer اس کا بنے گا 27 اور یہ 36 اور اس میں difference ہوتا ہے 9 اور یہ minus 9 اس کے بعد دیکھیں next critical point is minus 2 minus 2 کے پہلے derivative negative بعد positive تو یہاں local min value ہوگی local minimum at x is equal to minus sorry not x variable ہم یہاں t use کر رہے ہیں t is equal to minus 2 اسی طرح minus 2 پہ بھی آپ اپنا function کی value دیکھ سکتے ہیں 12 multiply minus 2 minus minus 2 کا cube یہ بنے گا 8 and then it would be minus 24 جب آپ 8 میں 24 minus کریں گے تو یہ آجے گا minus 16 right اسی طرح 2 کے left پہ derivative positive آج میں negative ہے تو اس کا مطلب 2 پہ function ہمارا local max value دے گا چونکہ derivative positive سے negative ہو رہے at t is equal to 2 اور actual function کی value کیا ہوگی یہ find کی جا سکتی ہے 12 multiply 2 minus 2 cube ٹھیک ہے یہ 24 minus 8 it is 16 plus 16 these are the local extreme values اب to find the absolute extreme values آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں ہم نے minus 3 value find کی ہے minus 9 ہے اور اس interval کے اندر decrease کر رہے مطلب اس طرح سے ہوگا نیچے کی طرف function کا graph اس کے بعد upward ہے ایسے ہی ہے اور اس کے بعد پھر سے downward لگا دے گا تو یہاں سے جو نیچے جا رہا ہے that means اس کی absolute minimum value exist نہیں کر رہی اور absolute maximum کرے گی کون سی ہوگی جو local maximum تھی ٹھیک ہے جو کہ اس super value جا ہی نہیں رہی پورے graph میں local maximum یہ نہیں لیں گے ہم minus 3 پہ چھوٹا answer آرہ ہے 2 والا maximum value آرہی ہے یہ بڑی آرہی ہے تو ان دونوں میں سے جو بڑی ہوگی وہ absolute ہوگی کیونکہ absolute آپ جانتے نی unique ہوتی ہے آپ لکھ سکتے ہیں absolute maximum absolute maximum at t is equal to 2 اور function کی value ہم نے ابھی find کی ہے that is f of 2 equal to 16 لیں جی سب ہم values find کر چکے ہیں اب آپ graph سے بھی اس کو مزید verify کر سکتے ہیں ٹھوڑا سا compress ہوا پڑا ہے لیکن خیر آئی آپ کے چیزیں شاید آپ کو نظر آ دیں یہ ہوگا point ہمارا minus 3 یہاں سے آپ نے right پہ دیکھ ہے یہاں سے right پہ آپ کو دیکھ نا ہوگا and this point is over local mean value جو بھی ہم نمبر پر تھی یہ minus 2 پر تھی جی بالکل اس کے بعد 2 پر local max value absolute max بھی 2 پر یہ باقی پھر graph نیچے کی طرف جا رہے ٹھیک ہے ok all right question number 46 ہم نے تسلی کے ساتھ بہلا سوال کی ہے اب تھوڑا speed تیز کریں گے سب سے پہلے ہم چاہیے derivative which is in this case is 3 t square minus 3 as it is t square derivative 2 t تو یہ بنے 6 t اس کو equal لگائیں 0 کے critical point find کرنے کے اور یہ undefine نہیں ہو سکتا آپ نے علیدہ سے لکھ لینا ہے 3 t square minus 6 t equal to 0 3 t common آ جائے گا t minus 2 equal to 0 یہاں سے either 3 t equal to 0 اور t minus 2 equal to 0 تو t کی 2 values آ جائیں گی which are basically the critical points for the given function right 0 اور 2 2 آپ کے پاس آگئے critical numbers آپ کا interval ہے minus infinity سے 3 تک تو یہاں پر میں لگانے لگا ہوں real line جس کے اوپر چیزوں کو put کر کے ان کو realize کرنے کی کوشش کرتے ہیں all right so let's say this is 0 this point is 2 and this is let's assume 3 جو کہ ہمارا end point ہے یہاں 3 intervals بن گئے 3 وں سے point پکڑ لیں کہاں سے آجائے 1 0 2 کے درمیان سے plus 1 لے سکتے 2 اور 3 کے درمیان سے 5 2 لے سکتے ہیں which is the mid point basically اب آپ چاہیے derivative پر function in points derivative value in points پر یہ کام آپ نے خود کرنا ہے derivative میں کریں گے derivative میں ویسے simple 1 put کریں گے تو 3 minus 6 minus 3 بنے گا which is negative اس کے بعد 5 over 2 put کریں گے 5 over 2 5 over 2 پر ہمارے پاس پھر سے یہ positive آجائے 2 اور 3 کے درمیان ہمارا function پھر سے increase کرے گا پہلے سب سے positive derivative negative ہے پھر positive ہے یہ derivative کا sign کو represent کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس zero پھر local max value ہوگی چونکہ پہلے positive تھا پھر negative تھا 2 پر local mean value ہوگی اور 3 پر local max ہوگی چونکہ یہ right end point ہے اور اس کے left پہ derivative positive تھا clear ہیں تو آپ لکھ local maximum at t is equal to zero and t is equal to 3 zero اور 3 پر ہماری local max value آ رہی ہے اور function کی value ان دو numbers پر کیا ہوگی f of zero لگائیں گے تو یہ zero ہو جائے گا چونکہ t cube ہے یہاں پر بھی t user ہے zero سارا کو zero ہو جائے گا 3 put کریں گے تو پھر بھی zero ہی ہوگا 3 cube minus 3 cube تو یہ basically function کی value ہے وہ zero آ رہی ہے zero پر بھی اور 3 پر بھی اس کے بعد 2 کے left پر derivative negative اب آدم positive ہے تو 2 پر local minimum ہوگی value local minimum at t is equal to 2 اور 2 پر جب آپ function کی value find کریں minus 2 square 4 multiply 3 12 8 minus 12 is minus 4 i think تو بالکل ٹھیک ہے minus 4 ہوگی تو this is the local mean value اب آپ جانتے ہیں ہم نے rough sketching کرنی ہے یہاں پر یہاں پر آپ کا function کچھ اس طرح سے increase ہو رہے اس کے بعد پھر 0 سے 2 تک decrease ہو رہے نیچے کی طرف آئے گا تو کے بعد سے increase ہو رہے کچھ اس طرح سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے جانا نہیں ہے یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہاں سے increase کر رہے نیچے سے نیچے کی طرف بھی جائے گا اس کا مطلب ہے absolute minimum value exist نہیں کرے کیونکہ یہ نیچے سے آ رہے ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا absolute minimum value exist نہیں کرے گی آپ لکھ سکتے ہیں no absolute minimum value no absolute minimum value exist absolute maximum کرے گی اور وہ اس مرتبہ 0 پر بھی ہوگی 3 پر بھی ہوگی کیونکہ دونوں پر آپ کے function 0 answer کر رہا تھا ٹھیک ہے آپ لیکھ سکتے ہیں absolute max at both t code 0 and 3 اور function کی value already ہم find کر چکے ہیں 0 پر بھی 0 آ رہی ہے اور 3 پر بھی 0 آ رہی ہے this is all about local and absolute extreme values اب ہم اپنا results کو graph جو ہم نے plot کیا already اسے compare کر سکتے ہیں یاد رہے ہمارا interval تھا point 3 سے left پہ اس سے آگے right پہ نہیں ہم نے جانا left پہ دیکھیں 0 پر اور 3 پر local max value ہے اور 2 پر local mean value ہے یہ 2 ہے یہ ہم نے اوپر لکھا بھی ہے 2 پر function کی value آرہی ہے this minus 4 that's it ٹھیک ہے okay question number آج 47 پہ تھوڑا سمزید speed کو تیز کرتے ہیں h prime of x is equal to x cube derivative 3 x square divided by 3 minus 2 x square x square x 2 x 2 x 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 plus 4 3 3 سے cancel اور آپ کا derivative بن جائے x square minus 4 x plus 4 اب ہمیں چاہیے اس کے critical points جس کے لئے derivative یا تو 0 ہو وہ points یا پھر undefine ہو undefine یہ ہو نہیں سکتا تو 0 والا case ہم کریں کہ x square minus 4 x plus 4 equals to 0 ٹھیک ہے اس case میں دیکھیں this is basically x minus 2 whole square اس کو لکھ سکتے ہیں اس کو open کریں گے تو یہی چیز بنیں گی یہاں سے آپ اگر scale root apply کریں تو x minus 2 0 کے equal آئے گا and this implies that x کی value ہوگی 2 and this is the only critical point in this case now this is let's say real line horizontal یہاں پر ہم نے critical point find that is 2 interval ہے 0 سے infinity یعنی یہاں سے start ہو کے positive infinity تک right side پہ تو 2 intervals بنیں ہمارے total 0 سے 2 تک آپ 1 pick کر سکتے ہیں 2 سے onward 3 لے سکتے ہیں ان کو put کیجئے اپنے derivative میں this one تو 1 square minus 4 multiply 1 plus 4 تو minus 4 plus 4 cancel answer بنیں plus 1 which is greater than 0 اسی طرح اس کے بعد 3 پہ evaluate کریں گے تو یاد دے گا 3 square minus 4 multiply 3 plus 4 9 plus 4 is 13 minus 12 again answer 1 آر ہے this is again positive اس کا مطلب derivative آپ کا دونوں طرف positive ہے ٹھیک ہے کیا shape بنے گی کیا look بنے گی آپ کے function کی آپ کے پاس بنے گا کچھ اس طرح سے اس میں آپ کے پاس positive ہے تو increase کرے گا یہاں پر بھی positive ہے یہاں پر بھی increase کرے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں values use ایسے ہی ہے اور اس میں آپ کے پاس اوپر کی طرف جا رہا تو absolute maximum value پھر exist نہیں کرے گی local minimum کرے گی اور local max بھی کرے گی یہ zero point ہے this zero zero پر جو function کی value ہوگی و local minimum بھی ہوگی اور absolute minimum بھی ہوگی وہ آپ find کر سکتے ہیں function میں zero لگائیں گے zero یہ بھی zero یہ بھی zero سارا کو zero ہو جائے گا اس کا مطلب ہے function کی local and absolute minimum absolute minimum at t is equal to zero i think t تھا یا x تھا اس مرتبہ x sorry ٹھیک ہے تو یہ x is equal to zero پر both local اور absolute minimum value دے رہے ٹھیک ہے اور function کی value function h تھا h of zero بھی اس میں zero آ رہا ہے that's it آپ لکھ سکتے ہیں no absolute max value no absolute max value اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں no local max value local max value اب ہم اس کو graphically بھی دیکھ سکتے ہیں this is the graph اور لیں جی تھوڑا سمجید اس کو اوپر shift کرتے ہیں یہ دیکھیں در آپ اس میں ہمارے پاس آیا تھا two critical points پہلے یاد رہے ہم نے zero سے onward دیکھنا ہے positive non negative numbers کے لئے تو دیکھیں two critical points آیا تھا لیکن two کے آپ دیکھیں this point پر آپ tangent line horizontal بن رہی ہے but two کے right اور left دونوں پہ derivative positive آ رہے ہیں اس لئے two itself پہ کوئی ہمارا local absolute extreme value exist نہیں کر رہی ہے but zero چونکہ end point تھا اور end point پر کوئی نہ value exist کرتی ہے کیونکہ یہ include بھی تھا اس وجہ سے یہ local minimum بھی ہے اور absolute minimum بھی ہے right and اسی کے ساتھ آج کا last سوال ہے already time 23 minutes around ہو چکے ہیں چلیں خیر دیکھنے اس کو بھی سب سے پہلے as you differentiate کریں x cube derivative بنے گا 3x square یہاں سے آجے 6x plus 3 اس کو لگائیں zero کے equal کیونکہ یہ undefined تو ہو نہیں سکتا so 3x square plus 6x plus 3 equal 0 3 یہاں سے common آسکتا ہے throughout x square plus 2x plus 1 this is equal to 0 so this is the quadratic equation آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ہمیں لکھ سکتا ہوں x plus 1 کا whole square اچھا یہ 3 تو ختم ہو جائے 3 ادھر جا کے صفر ہو جائے گا باقی چیز جو آپ کا نظر آ رہی ہے this is basically x plus 1 whole square this means اگر آپ square root apply کریں x plus 1 point اور end points کو real line پر plot کریں lady this is the real line آپ end point ہے 0 ہمیں 0 کے left پہ اس مرتبہ دیکھنا ہے آپ critical point آیا minus 1 2 interval بن گئے 0 سے minus 1 تک اور پھر minus 1 سے left پہ دونوں سے ایک ایک number لے لیں یہا سے minus 2 پہ کر سکتے ہیں یہاں سے minus 1 by 2 لیا جا سکتا ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے derivative میں put کرنے ہے minus 2 جب آپ put کریں گے اس کے لئے آپ کا answer آئے positive ٹھیک ہے 4 multiply 3 12 minus 12 0 3 answer آج جائے which is positive clear ہے اور جب آپ اس میں all 1 by 2 put کریں minus 1 by 2 again آپ answer is positive آئے گا آپ evaluate کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بنے 3 over 4 یہ سے آ جائے گا minus 3 plus 3 ختم 3 over 4 answer بنے which is positive دونوں cases میں چونکہ positive ہے یعنی آپ function increase کر ہے derivative positive ہونے کا مطلب ہے function ہمارا increase کر ہے اس interval میں positive ہے اور اس interval میں positive ہے اب یہ جو آپ left interval ہے minus 1 سے onward minus infinity تک اس میں function کر رہا increase اور یہاں سے minus infinity ہے کوئی end point نہیں ہے function نیچے پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو رہے ہے اس لئے اس کی absolute mean value exist نہیں کرے گی آپ سیدھا سیدھا لکھ سکتے ہیں no absolute mean value ویسے ہمیں پہلے local find کرنی تھی چلیں خیر local اس case میں exist نہیں کرتی ایک value کرتی ہے just end point ہو minus one critical point تھا لیکن minus one کے left اور right دونوں میں derivative positive ہے اس لئے یہ itself extreme value نہیں بنے گی 0 پہ بن سکتی ہے 0 پہ آپ function کی value find کریں گے وہ ہوگی local maximum value چونکہ اس کے left derivative positive ٹھیک ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں function attains its local max value at x is equal to 0 اور 0 پہ function کو بھی آپ find کر سکتے ہیں k of 0 بنے گا 0 0 0 1 آ جائے گا k of 0 1 آ جائے گا اور نہ صرف یہ local max ہوگی بلکہ یہ absolute max بھی ہوگی ہمیں شاید یہ لکھ دینا چاہیے تھا یا absolute maximum بھی ہوگی کیونکہ اس سے بڑی value ہمیں graph میں نہیں ملے گی ٹھیک ہے k of 0 کا answer ہمارے پاس 1 آ جائے گا دیکھیں پتہ چل دا یہاں سے یہاں پر آپ نے رک جانا جا کے کیونکہ 0 سے right پہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے 0 پہ function کی value آ رہی ہے compare بنے خیر تو لیں جی that's it اس case میں absolute minimum بھی exist نہیں کرے گی اور local minimum بھی exist نہیں کرے گی دیکھ بھی سکتے ہیں آپ یہاں سے and finally آپ اس کو graph کے ساتھ compare کرنا چاہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے لیں جی this one اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے start کرنا تھا zero سے zero کے left پہ دیکھنا ہمیں zero پہ value آرہی ہے one لکھ بھی دی گئی ہے یہ ولا graph آپ نے نہیں دیکھ نا یہ critical point تو تھا اس لئے یہ extreme value نہیں بن سکی اور باقی یہاں سے دیکھیں نیچے پتہ نہیں کہا تک جا رہا ہے اس لئے absolute minimum تو بالکل serious exist نہیں کرے گی local minimum بھی نہیں کر رہی ٹھیک ہے آج کے لئے کافی اتنا ہی next lecture میں 49 سے 52 تک میں بھی solve کریں آج کے lecture میں کوئی question کیوں رہی ہو تو آپ comment section میں پوچ سکتے otherwise thank you very much